نمسکر دوستو آپ کا سواگت ہے ہمارے پالمیسٹی گینج جنرل میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں اب بتائیں گے آپ کو ہم کیا آپ اپنے لائف میں پیسہ ہی کٹھا کر لیں گے بیسے تو پیسے کمانے کا کئی جریہ بنتا ہے پیسے تو لوگ بہت کماتے ہیں لیکن اپنے لائف میں پیسہ ہی کٹھا نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملے والی ہے اور یہ اگر ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو کرپے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آئیے اپنے ہاتھ کی تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہماری جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون کی ہونے والے گھٹنا کرم کے بارے میں بتاتی ہیں یا ہماری مستق ریکھا ہم کسی بات کو کتنا ایکسپلین کرتے ہیں ہمارا بیچار کتنی کہرائیوں کو لے کر اس کے اوپر ایکسپلیسن کرتا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے گیا ہماری ہردے ریکھا ہم کسی بھی بات کو اپنے پیار کے ایموشنل کو سمجھنے کے لیے ہردے ریکھا کو دیکھتے ہیں اسی کے ساتھ آج ہم نے بات کی ہے کہ آپ نے لائک میں پیسہ ہی کٹھا کریں گے اور کتنا ادھک ماترہ میں ہی کٹھا کریں گے جو پیسوں کا امبار لگاتی ہے وہ کون سا چند ہے جس کو ہم منی کا ٹرینگل بولتے ہیں یہ منی کا ٹرینگل کیسے بنتا ہے یہ منی کا ٹرینگل ہے اگر آپ کے ہاتھ میں ایسی ریکھا ہے تو آپ سمجھ لو جندگی میں آپ پیسہ اکٹھا کریں گے نام بھی کمائیں گے سب سے پہلے ایسے لوگ جو پیسہ خوب کماتے ہیں لیکن پیسہ بچتا نہیں ہے جب ایک ریکھا بھاگ ریکھا سے نکل کر یہ ہماری بھاگ کی ریکھا ہے یہ کیتو کے پربت سے چل کر سنی کے پربت تک پہنچتی ہے تو ایسے لوگ جیون میں پیسہ ادھیک کماتے ہیں اور پیسہ بچا نہیں پاتے ہیں کئی لوگ دیکھنے میں گلتی کرتے ہیں کہ منی کا ٹرینگل بن گیا لیکن آج ہم کو آپ کو ہمیں اس ویڈیو کے مادہم سے بتائیں گے کہ پیسے کی سیبنگ کون سی ریکھا بتاتی ہے اور وہ پیسوں کا بھنڈار کیسے آپ کے پاس اکٹھا ہوتا ہے اگر یہ پیسے کا بھنڈار آپ کے پاس اکٹھا ہوتا ہے منی اکٹھا کر لیتے ہیں تو آپ کو جیون میں ساری سکھ سو بدھائیں آپ کی پوری ہوگی ایسے لوگ جیون میں اسائیاں پرابت کرتے ہیں جیسے کی اس ہمارے جیون ریکھا سے ایک ریکھا نکل کر اب یہ جیون ریکھا سے ایک ریکھا نکل کر یہ بدھ کے پربت تک پہنچ رہی ہے بدھ پربت جو ہے بجنس اور بیعپار کا گرہ مانا جاتا ہے آپ لائپ میں ایک ایسا مقام حاصل کریں گے بجنس کے دم پر اور یہ جو مستق ریکھا ہے یہ آپ کے پروپر مائنڈ پہ نربھر کرتی ہے کہ آپ کا مائنڈ کتنا پروپر کام کر رہا نئے نئے طریقے سے آپ پیسے اکٹھا کریں گے نئے تقنیق سے پیسے اکٹھا کریں گے اپنے نئے کاروبار سے آپ پیسے اکٹھا کریں گے مائنڈ لائن اور بجنس لائن کے بیچ میں یہ جو ٹرینگل بنتا ہے یہ پیسے سنگرہ کرنے کے بارے میں بتاتا ہے یہ جو ہماری ٹرینگل بنتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹرینگل ٹرینگل کہیں بھی ہوتا ہے پیسے کا کارک مانا جاتا ہے ہستریکہ میں اگر آپ کے ہاتھ میں ٹرینگل بنتا ہے تو سمجھ لو آپ کی یا تو پروپرٹی بننے والی ہے یا آپ پیسے کی سیبنگ کرنے والے ہیں یا ایک نئی اچھائیوں پر پہنچنے والے ہیں ٹرینگل ہمیشہ صبح پر بھاؤ دیتا ہے اور اگر یہ بیجنس کا لائن آپ کے ہاتھ میں ہے جیسے یہ بدھ کا پربت ہے بدھ کے پربت پر یہ دو تین کھڑی لائنیں آپ کے بیعپار کے بارے میں بتاتی ہیں آپ کے ایک نئی تقنیق کے بارے میں بتاتی ہیں کہ ایسے لوگ نئی نئی تقنیق لے کے آتے ہیں نئی نئی کام کرنے کا طریقہ ڈھونڈتے ہیں جو کی بیجنس سے ان کو جیون میں ادھک سفلتہ ملتی ہے اور اپنے جیون میں ایک مقام حاصل کرتے ہیں اور پیسے کی سیبنگ ادھک ماترہ میں کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو بولی باری ہیں کافی سندر ہوتی ہے اسپیسٹ بولنے والے ہوتے ہیں اسی کے ساتھ زندگی میں ایک مقام حاصل کرتے ہیں ایس بھی پرابت کرتے ہیں اگر ایک سورج ریکھا بھی یہاں پہ سن کے مان پر سن کے بیس مان پر ایک ریکھا نکل کر چھوٹی ہی کیوں نہ ہو سورج ریکھا آپ کے مان سمان میں بردھی کرتی ہے اب اسی ہماری بھاگ ریکھا سے ایک ریکھا اگر آپ کے اس سورج پربت کی طرف دیکھتی ہے یہ سورج کی پربت کی طرف دیکھتی ہے تو ایسی ریکھا آپ کے مان اور سمان میں بردھی کرتی ہے آپ کو یہ ایک سفل بیجنس مین بناتی ہے اور اس کے دم پر آپ اپنی زندگی میں ایک نیا مقام حاصل کریں گے تو دوستو یہ رہی ہماری ہست ریکھا میں ٹرینگل کیسے بنتا اس کے بارے میں جانکاری تو دوستو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اگر اچھی لگی آپ کو تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیو ملتی رہیں اس کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبکرائبز کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور آپ کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنباد